موسیقی 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 پہلے جنابِ قیئے کو ان کی بلادت ہوئی لیکن مشیعتِ پروردگاہ کی تھی کہ تھوڑی عرصے میں ان کا انتقال ہو گیا پھر جنابِ طاہر نے اسی طرح سے ان کی بلادت کے کچھ ہی افس کے بعد ایک کبھی انتقال ہو اور پھر جنابِ قاسم تو ان کا بھی انتقال چوتے برزن بھی ہے ماریہ خوب دیا کے بعد اس جو برمبر اسلام کی کنیز تھی جنابِ ابراہیم وہ آدھے رسالت کے آخری سالوں میں مدینہ میں ان کی رہت ہوئی جنابِ خریجہ بنت خویلت سلام اللہ علیہہ البتہ ابنِ اسحاق اور ابنِ حشام انہیں زونی صحت کتاب انہیں کا دو بیٹے ہیں اور ایک کی کنیت باس انہیں کا دین برزن دان وہاں احوال یہ مشیرتِ پربردگار تھی کہ تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد تینوں ونڈوں کی وفات ہوئی جس نے آپ کی تیسرے فرزن جنابِ قاسم کی وفات ہوئی جن کی نسمت سے ختمی مرتبت کی کنیت اور آقا کو اب القاسم کہا جاتا ہے تو وہ ختمی مرتبت کیسے پہلے یہ معمول ہوتا تھا کہ ہر روز صبحوں میں کرس رخصت ہوتے اور مختلف مقامات کو تولیغ دین کے لیے منتخب فرماتے آیاتِ قرآن مقید کی تلاوت کے لیے اور پھر ہنگاہ میں غروب آقا پلٹ کر واپس گھر تشریف کے آتے تھے یہ سالہ سال سے ختمی مرتبت کا معمول ہوتا جسے صحت نگاروں نے محدثیم نے موردخی میں لکھا لیکن جس نے آپ کے دیسے فرزن جنابِ قاسم کی وفات ہوئی تو ختمی مرتبت خود بھی بھکی ہیں رنجور ہیں، سوگوار ہیں، اسادہ ہیں، غمگین ہیں کھر پہ روکی برخصوص اپنی سوجہ جنابِ قدیجہ بنت خویلت سلام اللہ علیہہ، ان کی دلجوئی کے لیے، ان کی تشبیہ کے لیے، ان کی تشبیہ کے لیے، اتنی آنے خاتش بھی لیے، تازی تو تسلی کی لیے پیمبر کھر پر روک گئے اور اب سارا دن ختمی مرتبت کھر پہ رکے رہے ہیں یہاں تک کہ مکہ میں آن کے تیسرے بیٹے کی وفات کی خواہ جب پھیلی تو آن کے دشمنوں میں سبت ترین دشمن جس کا نام عاص بن باہر ہے جو عامر ابن آن کے عمیر شام کا جو وزیر رہا ہے وہ مشیر خاص رہا ہے اس کا باہر آن عاص بن باہر جیسی اس نے پتا چلا کہ پیمبر اگرام اسلام کی تیسرے فرزند کی وفات ہوئی تھی یہ خوشی سے ہستا ہوا پہن پہ لگا تو آیا اور آ کر پیمبر اگرام اسلام کے گھر کے باہر گلی میں آ کر درواز سے قریب کھڑا ہو گیا انتظام کے کب پیمبر اگر سے واہر آتاں کب زخمی زوان لگائی یہاں تک کہ ایک کامی حروم کسی عمر کی انجام دہی کیلئے بجاوری کی ختمی مرتبت گھر سے باہر تشمیل آئے جیسے پیمبر اگرام اسلام کے گھر کے در کھلا ہم کی قدم گلی میں آئے اور اس پر ترین دشمن رسالت کی نگا آقا ختمی مرتبت کے چیرے پر بڑی دلی رنستا ہوا قیقے لگاتا ہوا جسارت کرتا ہوا کہ بڑا خاکن بدان یہ کہتے ہوئے کہ محمد مصطفیٰ تم ہمارے بودوں کی مخارفت کرتے تھے تم ہمارے بودوں کی مخارفت کرتے تھے جس کا انجام اور نتیجہ تم نے دیکھ لیا کہ تمہارے جو بھی بیٹر پیدا ہوتا ہے تھوڑی عرصے اس کی موت ہو جاتے گا تمہارا نام لینے والا تمہارے مقصد والے بڑھانے والا بولنی ہوگا یہاں تک کہ ختمی مرتبت میں جیسے ہی اس قصیب ترین اور رطیب ترین اور قریب ترین اور نیجز ترین فرد کی باتیں سنیں آج تک آپ کو جو ظلم ہوئے آپ کو صاحب کہا گیا جادوگر کہا گیا دیوانہ کہا گیا پر درمارے کے حالت نماز میں ابو اللہ ابو جارو اور زفیان کے حسانے پر عبداللہ بن زباہی نے آپ کی پر اون کی اوتری پہ کیا آگے جرے پر اون ملا آپ کو طاعت نے گروہ لوحان کر دیا گیا لیکن اس کے باوجود ختمی مرتبت نے کبھی بھی جویر رسالت اللہ ماں پر شکم نہ آئی لیکن آج تک کہ ختمی مرتبت پہلے سبکی ہیں رنجوریں سوگواریں ازاداریں اس دکھ اور سوک کی قیبیت میں اس دشمنی رسالت کے جملے میں اتنی چوٹ لگائی کہ قلب ناظرین رسالت مجرور ہوا اور آپ کی آنکھوں سے عشد جاری ہوئے اور آقا نے آسمان کی طرف چیرہ اٹھایا گویا اللہ کی بارگاہ میں اس دشمنی رسالت کا شکوا کر رہے ہو ابھی قیام برگرامی اسلام اسی کیفیت میں تھے کہ مختصر ترین فاصلہ زمانی تیہ ہونے کے بعد جب غیل حمین کا نظور ہوا اور بارگاہ ختمی مطلب میں حاضر ہونے کے بعد سلام کیا اور یہ پیغام دیا کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں میرے حبید دکھی نہ ہو گوگی نہ ہو رجوع نہ ہو سوگوار نہ ہو پر بردگار یہ فرما رہے ہیں وَلَا صُوْفَ يُوْتِيكَ رَبْ تُوْقَ فَتَرْدَ انْقَرِي آپ کا رَبْ آپ کو اس قدر عطا کرنے والا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے آپ راضی ہو جائیں گے جیسے ختمی مرتبت نے جیسے ختمی مرتبت نے جیسے ختمی مرتبت نے سوگو محسان شامو سہر لے اللہر دائما حالت انتظار میں گزر رہا ہوں جیسے جیسے وہ گزر رہا ہے ختمی مرتبت کے انتظار کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے یہاں تک کہ شدت انتظار کی کسی لمحے میں ختمی مرتبت نے بارگاہ ناہدیت سے استفساد کیا خدا سبحان جس عطا کر مجھ محمد مصطفیٰ سے وعدہ کیا گیا تھا اس کا نظور کب ہوگا تو آیت اللہ وعیت خرسانی کا بات ہے کہ خدا کی طرف سے ختمی مرتبت کے لیے جواب آیا میرے محبوب محمد مصطفیٰ میرے یہ عطا کبھی تجھ تک نہیں پہنچے بلکہ اسے لینے کے لیے تجھے خود چل کر میرے پاس آنا کریں یہ بھی آخیت راز میراج کیا ہے فلسفہ میراج کیا ہے حکمت میراج کیا ہے کیوں خدا سبحان نے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس انتہائے بلندی پر بلک بلایا جس کے بعد پر کوئی بلندی لائے کے تصور نہیں کیوں بلایا فلسفہ میراج کیا ہے کس سے پوچھیں کہ شعرات وہ بتائیں عدیب بتائیں آگر کہ ایک شب عرش پہ محبوب کو بلوا ہی لیا یہ غمِ حجر خدا سے بھی اٹھایا کہنا یہ باز نہیں ہے خدا کیا حجر فراظ نہیں ہے خدا کیا قرب بلک تصور نہیں بایاتا ہے خدا کیا احساسات نہیں ہیں جذبات نہیں ہے عواطف نہیں ہے خدا خالق의 عقل خداِ حاکیم احساسات جذبات اور ماوراء والتر خداِ سبحان خدا خداِ حاکیم پرپردگار کیا قفیتیں govern پرپردگار سبحان منزع احساسات جذبات سے عواتب سے وہ دکی نہیں ہوتا وہ غمگیر نہیں ہوتا وہ پریشان نہیں ہوتا وہ اداس نہیں ہوتا خدا کیا یہ کیفیتیں نہیں ہیں حجل و فراہ کا تضبہ نہیں اور بھوپ کا تضبہ نہیں خدا دور پوتے ہوئے نزدیک ہے نزدیک ہوتے ہوئے دور ہے تو آخر کیوں بھلایا ختمی مرتبت کو اس کے انتہائے برندی پاکے سورہ پر کہے نجد جو قرآن مرید کا ترپر نمبر سورہ ہے اس کی آٹھ نو اور دس نمبر آیت میں پروردگاہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ دو کاموں کے لیے پروردگاہ نے بھلایا ختمی مرتبت کو ایک پیغامی بلائیت منتقل کرنے کے لیے یعنی آسمان چہاروں پر جب بیت المامور پہ پہنچے بیت المامور تک جبرہیل پہمبر اسلام کے ساتھ تھے لیکن جیتی چوتھے آسمان سے پہمبر آگے بڑھنے لگے اور جبرہیل رکے وہ ختمی مرتبت نے مرگے دیکھا فرمایا کیوں رکے آگے آو تو جبرہیل نے انسکے یا رسول اللہ لو دنو تو ام بلتن لحت رب تو اگر ایک پورا ورابر بھی آگے بڑھوں تو میرے پر جلد ہیں یہاں سے کرنی مطلب خود تنہا اس سفر میں پہنچے اور اس کے تاہے بلندی بڑھ جس کے بعد پھر کوئی بھی بلندی لائکے تصور نہیں اوکرہ نے ملی نے جو منظر کشی کی ہے کوئی حدیث نہیں ہے کوئی مجاز نہیں ہے کوئی محالدہ نہیں ہے نہ قرآن ہے تمہا پھر دنا قریب ہوئے فتد اللہ اور قریب ہوئے فکانہ تو یہاں ہو گئے قعبہ قوسین قوسین تصنیہ کسی ہے قوس یعنی ایک کمان قوسین دو کمانیں اتنے قریب ہوئے اتنے قریب ہوئے دو کمانیں او ادنا یا اس سے بھی کم کتنا کم یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے جس کے لہشے میں خدا اپنے مصطفیٰ سے مجھتے ہو گئے یہاں تک کہ جیسے آپ کسی سے کوئی اہم ترین ضروری ترین بات کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں ذرا اور پاس آ جائیے اور قریب ہو جائیے وہ پاس آئیں تو کہتے ہیں ذرا اور قریب ہو جائیے کیا کہا فَأَوْحَا إِلَا عَرْدِهِ مَا أَوْحَا تو وحی کی اس وحی میں جبرائیل شامل نہیں اور جبرائیل جو قرآن ملید نازل ہوا یہ تین طرح سے نازل ہوا قرآن ملید کا ایک حصہ جبرائیل امیم کی توسط سے نازل ہوا کچھ آیا براہ راست قلب مصطفیٰ پر نازل ہوں ان میں سے سورہ غوار کے نجم کی نجم کی یہ آیات ہیں آٹھ نو دس دن میں خدا فرمارے ہیں فَأَوْحَا تو حق دالا نے وحی کی اِلَا عَبْدِهِ اپنے بندے کے اوپر اپنا بندہ کی بہت بڑا شرف ہے یہ بہت بڑا اعزاز ہے تشاؤر میں بھی جب آپ ختمی مرتبت کے رسالت و ختم نبوت کی گواہی دیتے ہیں آپ کے رسالت سے پہلے آپ کی اجولیت کی گواہی دیتے ہیں کہ عَبْدُهُ وَرَسُولُ وَجْحَانْ جب پروردگاہ شبِ میراج ختمی مرتبت کو لے کے گئے میراج پر تو یہ نہیں کہا کہ سبحان اللہ سی اسرہ بن نبیی سبحان اللہ سی اسرہ بن خلیلی پاکِ بوزہ جو اپنے بندے ہو بندہ ہونا یہ کامل ترین بارسترین شرف ہے یعنی البتہ فرق یہ کہ کس کا بندہ ہے کس کا عبد ہے شہنت کا بندہ ہونا علاقے خواہش کا بندہ ہونا علاقے نفس کا بندہ ہونا علاقے حکومت اور ابلیس کا بندہ ہونا علاقے عبدِ خدا ہونا علاقے ختمی مرتبت فرماتے کہ میرے کے سب سے بڑا انتیاز سب سے بڑا شرف سب سے بڑا گمال یہ مقامِ عبودیت ہے عبدِ محصِ خدا عبدِ علل اطلاقِ خدا بجودِ مبارکِ ختمی مرتبت کہ اس فرق کو مروم اقبال نے بھی بتایا آپ بہت دائیں بائیں آگے پیچھے آپ کو چاروں طرف آپ نظر نہیں ممکر ہے ہم بھی عبد ہوں لیکن یہاں پر عبدہو کی بات ہوگی اور مروم اقبال نے کیا فرق بیان کیا عبد میں عبدہو میں کیا فرق ہے کہ عبد دیگر عبدہو شہید دیگر عبد اور ہے عبدہو اور ہے ایک بات کیا فرق ہے عبدہو میں کہ عبد دیگر عبدہو شہید دیگر ان سرابہ انتظار ان منتظر عبد وہ ہے جو گوہ تور پر کھڑے ہو کر حق تعالی کی تجلی کے ضرور کا انتظار کر رہا ہے اور عبدہو وہ ہے جس کا بزمعش پر خدا انتظار کر رہا ہے یہ ختمی مرتبت ہے یہ مقامِ ختمی مرتبت یہ مقامِ عبودیت مقامِ عبودیت بلند ترین مقام ہیں بلند ترین درجہ ہیں اور پہ خدا کی اس منزل پر جس کے بعد پھر کوئی فاظلہ نہیں فَأُوحَا إِلَا عبدِهِ تو وحی کی اپنے اب پر جہاں جبرئیل نہیں ٹھونک سکا خدا براہِ راست القاہ کر رہے قلبِ مصطفیٰ پر مَا اُوحَا جو وحی کی یہ کیا وحی کی ہے یہ وحی محمد والے محمد ختمی مرتبت کو علی اور اولادِ حلی کی امامت و قیادت و سعادت و رہبری اور بلائت کی یہ پیغام دیا گیا اور آج کی شاب یعنی میراج کی مرحلے پر ایک تو پیغامِ بلائت دیا گیا دوسرے وہ اس پیغامِ بلائت کی محافظہ کے نور کو ختمی مرتبت کی طرف منتقل کیا گیا اس حدیث کو شیخ جوات تبریزی نے بیان کیا عیدلہ وعید قرسانی نے بیان کیا حتی عیدلہ وعید قرسانی نے بیان کیا بڑے بڑے محدثی میں علماء مراجع فقاریں بیان کیا چلا پہ سیدہ کی حدیث ہے کہ ان اللہ تعالی خلق نوری بروردگار نے میرے نور کو خلق فرمایا وقانہ یصفح اللہ تعالی سبحانہ جس کے بعد میرا نور حق تعالی کی تذویر میں بندگی میں راز و نیاز میں مشغول ہو گیا یہاں تک کہ مشغول رہا تم مستودہ نوری فی شجر من اجدار الجنہ پھر اللہ نے میرے نور کو اپنے قرب سے جنت کے درختوں میں سے درخت میں منتقل کر دیا فعباہت تو درخت روشن ہو گیا چمکنے لگا نولانی ہو گیا جگمگاہ اٹھا ویسا دخل ابی محمد لیلت المیراج فی الجنہ و جب شبہ میراج میرے پدرِ قضوار محمدِ مصطفیٰ جنت میں داخل ہوئے اَلْهَمَهُ اللَّهُ عِلَيْهِ الْحَامًا تو اللہ نے میرے بابا کے دل پر یہ الہام کیا یا ایوہ الرسول کل میں تلک شجرہ اے رسول اس درخت سے کھا لی تھی فَأَقَلَ أَبِي مِرے بابا نے کھا لیا ثُمْ مَسْتَوْدَ أَنُورِ إِلَى صُلْبِ أَبِي مُحَمَّن تو یوں پروردگار نے میرے نور کو اس درخت سے میرے بابا کے سلم میں منتقل کر دیا نورِ مصطفیٰ اس کائنات میں کیسے آیا انبیاء کے اسلام سے روتا ہوا نورِ مرتضبی کسی طرح سے نورِ مصطفیٰ کے ہمسبر اللہ انبیاء کے پاکیزہ سلموں سے ہوتا ہوا لیکن نورِ فاطمہِ زہرہ کیا اللہ نے نورِ سیدہِ زہرہ کو کسی نبی کے سرخ سے گزارا نہ غیرتِ الہیہ نے یہ گوارہ نہیں فرمایا کہ فاطمہِ زہرہ کے نور کو کسی نبی کے سرخ سے گزارے نہ اپنے قرب سے اس درخت میں منتقل کیا اور پھر ختمی مرتبت کو بھولایا ورنہ وہ سیبِ بہشتی پروردگار جبراییل کے ذریعے سے بھیج سکتے ہیں جنہ سے کھانے جبراییل لے کے آرہے ہیں جنہ سے پوشاک جبراییل لے کے آرہے ہیں جب اوہد میں تلوان ٹوٹ گئی شمزلوفگار جبراییل لے کے آرہے ہیں باقی چیزیں جبراییل لے کے آرہے ہیں تو وہ سیبِ بہشتی جس میں نورِ سیدہِ زہرہ کو منتقل کیا گیا یہ بھی پروردگار جبرایل کے ذریعے سے بھیج دیں لیکن نہ غیرتِ الہیہ نے گوارہ نہیں فرمایا کہ جس سیبِ بہشتی میں نورِ فاطمہِ زہرہ کو منتقل کیا گیا اسے جبراییل جیسے معصوم فرشتے کا ہاتھ لگ جائے خود ختمی مرتبت کو بولایا اور سیدہ فرماتی ہے فَأَقَلَ أَبِي مِرے بابا نے کھا لیا فَثُمْ وَسْتَوْدَ أَنُوْرِ الٰہِ الٰہِ سُلْبِ الٰہِ مُحَمَّد تو یوں پروردگار نے میرے نور کو اس درخت سے براہ راست میرے بابا کے سرد میں منتقل کر دیا اور پھر وہاں سے یہ نور منتقل ہوا الٰہ خدیجت ابن خویلت سلام اللہ علیہ فَوَضَ اتنی میں دنیا میں آگئی لیکن میری حقیقت کیا ہے انا من ذالک النور میں وہی نور ہوں عالموں بما کاما بما یقونوں بما وکاہنون الٰہیوں میں القیامہ تو سب جانتا ہے جو ہوتا رہا ہے جو ہو رہا ہے جو قیامہ تک ہوگا نورِ فاطمہِ زہرہ سب سے با خبر ہے یہی وجہ کہ ایک دن مولاِ متقیان اپنے بیت و شرق میں داخل ہوئے گھر میں آ کر سیدہِ زہرہ کو سلام کر اور سلام کرنے کے بعد فرماتے ہیں فاطمہ میرا جی چاہتا ہے کہ آپ میرے پاس آ کر بیٹھیں تاکہ میں آپ کو اس کائنات کے اثرار رموز علوم مارے بدوں جنہاں میں سیدہ یہ سن کر اپنے مقام سے اٹھیں چلتی ہو آگے بڑھیں مولاِ متقیان کی قریب تاکہ بیٹھیں اور بیٹھنے کے بعد کہنے لگیں اے امیر المومنین آپ ولی خدا ہیں آپ میرے شوہر ہیں میرے امام ہیں محترزتا ہے آپ کی اطاعت کو حق تعالیٰ نے میرے اوپر واجب کرا دیا ہے اے علی اگر آپ فرمائیں کر جو سنانا چاہتے ہیں تو فاطمہِ زہرہ سننے کے لئے تیار ہے لیکن علی اگر آپ اجازت دیں تو جو آپ فاطمہِ زہرہ کو سنانا چاہتے ہیں فاطمہ آپ کو سنا دیتی ہے علمِ علی علمِ فاطمہ برابر ہے طہارتِ علی طہارتِ فاطمہ برابر عصمتِ علی عصمتِ فاطمہ برابر عزتِ علی عزتِ فاطمہ برابر ہے عبادتِ علی عبادتِ فاطمہ برابر ہے شجاہتِ علی شجاہتِ فاطمہ برابر ہے کون انسان جو عبادت میں علی کی برابری کر سکے وہ علی کی جو ہر شب میں ہر رات میں ایک ہزار رکعت نماز پڑھتے ہیں کوئی مرد برابری نہیں کر سکتا چبی رسد ایک خاتون آپ جانتے ہیں کہ خواتین مہینے کے بہت سارے دن نماز نہیں پڑھ سکتی روزہ نہیں رکھ سکتی تو کیوں کر علی جیسی حسدی کی برابری کی جا سکے اب پتہ چلا کہ کیوں پروردگار نے اس بیوی کو بطول بنا کر لے جائے تاکہ عبادت میں بھی برابری کی منظر پر آ جائے اور کس کس نے اعتراف کیا یہاں تک کہ ام المومنین آئیشہ کسی نے اس افسار کیا پوچھا یا ام المومنین صفیح نہیں بنت محمد اے ام المومنین آئیشہ آپ ہمیں بنت مصطفیٰ سے مطلع کچھ بتائیں پرڑ کر آگے سے آئیشہ نے یہ نہیں کہا کہ کس کا پوچھ رہا ہو بیمبر کے تو اور بھی بیٹی ہے نا اگر فاطمہ زہرہ کے علاوہ کوئی اور بیٹی ہوتی تو پرڑ کر پوچھتی کہ کس کا پوچھ رہی ہو جیسی پوچھا گیا بلا فاصلہ جواب دیو سمندر کو روزے میں سمو دیا کہا میں اس فاطمہ زہرہ سے متعلق کیا کہوں کہ سلط زہر جس بی بی نے زہر کی نماز پڑھی اور کچھ دیر کے بعد یہ بی بی عاصر کی نماز پڑھ رہی تھی کہ شرف فاطمہ زہرہ یہاں تک کہ امام سادق علیہ آلہ فتیت و سلام فرماتی کہ اگر روح زمین پر میرے جد بزرور علی ابن عبی طالب علیہ علاہ مطہیت و سلام نہ ہوتے تو کوئی نبی میرے نبی میری جدہ تاہرہ سدیقہ گوراں فاطمہ زہرہ کا ہم کوف ہم سر اور برابر نہ ہو سکتا علی سارے کمالات لے کر سیدہ زہرہ سے اوزر نہیں ہیں برابری کی منزل پر ہیں اس کی میں حق کر رہا ہوں علی 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 فاطمہ برابر ہے طہارت علی طہارت فاطمہ برابر ہے عصمت علی عصمت فاطمہ برابر ہے شجاعت علی علی اس کائنات کے سب سے بڑے شجاعترین انسان کے ناظر براغم فرماتے ہیں کہ خورت قریب ہوتا دلا اللہ نے مجھے درمیانے قط کا خل کیا کہ میرا دشمن لمبا تو اسے بیٹ سے کٹنا ہوں چھوٹے قط کو تو اوپر سے کٹنا ہوں لیکن ایسے نہیں ہوا کہ کسی جنگ میں اگر کوئی دشمن علی کے مقابلے میں آئے تو بچ کے چلا جائے یہ علی ابنے بی طالب آپ کا علم آپ کی معرفت آپ کی بزیرت آپ کی شجاعت یہاں تک کہ کائنات کے شجاعترین انسان کے تیراسی جنگیں لڑیں ختمی مطبط کی زندگی میں تین جنگیں اپنے آدھے خلافت میں لڑیں لیکن علی شبن عبی طالب علی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھہاسی جنگیں ایک طرف اور ایک جنگ جو سیدہ زہرہ نے لڑی یہ جنگ برابری کے منظر پر ہے اس لیے کہ مؤلم اخلاق استاد دست غیر فرماتے ہیں کہ شجاعت کی جو تاریخ بیان کی کہ شجاعت قوت قلب کے ضرور کا نام ہے قوت قلب کا اظہار کبھی شمشیر کی صورت میں ہوتا اور کبھی کو گفتار کی شکل میں ہوتا ہے سیدہ زہرہ نے جو کیا وہ علی ابنے بی طالب کی چھہاسی جنگوں جنگوں کی برابری کے منظر پر آ گیا اور جیسی سیدہ زہرہ کا نور اس کائنات میں آیا دخلا نے یہ قصیدہ اتارا اِنَّا عَبَيْنَا کَلْقَ اُخَر اے حبیب ہم نے آپ کو قوتر عطا کیا فَسُولَ لِلِ رَبِّكَ وَنْحَر تو آپ نماز پڑی اور قربانی دیجئے اِنَّا شَانِعَكَ وَالْعَبْتَر یقیناً آپ کا دشمن افتر ہے آپ کا دشمن مقدور نصر ہے آپ کا دشمن بے نام و نشان ہے یہاں پر دکتیں ہیں گہرائیاں ہیں غصتیں ہیں لیکن دامن وقت میں کمی کو مدنظر رکھتے ہوئے ہیں میں اس کے سار سے کام لیتا ہوں ورنہ پہلی بات کہ اللہ نے یہاں پر سیگھا جمع کیوں استعمال کیا در حالی کی پرپردگار یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اِنِّي اَعْتَئِتُقَ میں نے آپ کو عطا کیا لیکن نام فرمایا اِنَّا اَعْتَوِنَا ہم نے آپ کو عطا کیا تو کیوں پرپردگار اپنے لیے جمع کا سیگھا استعمال کر رہا ہے اِنَّا اَعْتَوِنَا کَلْ قَوْتَر ہم نے آپ کو عطا کیا بس مختصر کرو دو سے تین جملے اور عرض کر کے آپ کی ذہمتوں کو تمام کرو فَصُلِّ لِي رَبِّكَ تو نماز پڑھئے اوہاں ہر نماز پڑھنا کافی نہیں ہے بڑی قربانی کریں یعنی اونٹ نار کریں یہ قرآنِ مجید ہے اور جہاں پر لفظِ عطا استعمال کیا جا رہا ہے در حالی کی دوسرے مقام پر جب نزولِ قرآن کی بات آتی ہے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ آَتَيْنَاكَ سَرْعَمْ مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَذِينَ کہ حبیب ہم نے آپ کو قرآنِ مجید سبِ مَثَانِ سو سات آیتیں سورِ فَاتِحَ اور قرآن عطا کیا نا دیا جب قرآن دینے کی باری آئی تو لفظِ عطا استعمال نہیں کیا لیکن جب سیدہِ زہرہ کے نور کے انتخال کی باری آئی تو خدا فرما رہا ہے میں نے قوتر آپ کو عطا کیا یعنی عزتِ فاطمہِ زہرہ خدا کی نگاہ میں عزتِ قرآن سے بڑھ کر ہے طہارتِ قرآن عظمتِ قرآن شرفِ قرآن وقت میں کہ میں کچھ اشارے کروں لیکن یہ فاطمہِ زہرہ کا شرف ہے کہ جب اللہ قرآن کو بھیج رہا ہے تو لفظِ عطا استعمال نہیں کر رہا لفظِ عطا استعمال کر رہا ہے لیکن جب نورِ فاطمہِ زہرہ کو اس قرآن میں بھیج رہا ہے تو پروردگار لفظِ عطا استعمال کر رہا ہے وہ بھیج رہا اور دوسری عائلہ سورہ آپ دیکھئے کہ اِدَا جَا نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَقْ جب اللہ کی نصرت آپ پہنچی اور آپ کو کامیابی ملی آپ کو فتح حاصل ہوئی وَرَأَيْتَ النَّاسَ اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یَدْخُلُونَ لوگ داخل ہو رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں اتنی بڑی کامیابی کہ آپ کو دشمن پر غلبہ حاصل ہوا آپ کو فتح حاصل ہوئی اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہزاروں لوگ گروہ در گروہ کفر ٹھوڑ کر کلمہ پڑھ رہے ہیں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں مسلمان ہو رہے ہیں تو کیا کریں فَصَبْ بِحْبِ حَمْدِ رَمْبِ تصویح کریں خدا کی کافی ہے لیکن جب سیدہ کو اتارا تو فرمایا نا تصویح کافی نہیں ہے نماز پڑھئے اور پڑھتے رہیے اور نماز پڑھنا بھی کافی نہیں ہے قربانی دیجئے اور اونٹ کا حقیق ہے بڑی قربانی دیجئے یہ کونسی نماز ہے آیت اللہ وعیت خوراستانی فرماتے ہیں یہ نماز تحجد ہے تو کیا پیمبر اس سے پہلے نماز تحجد نہیں پڑھتے تھے پڑھتے تھے تو پھر کیوں خدا حبن دے رہی تو تحصیل حاصل ہے آپ سب بیٹھے اور میں کوئی بیٹھ جائیں تو یہ اقلی اعتباس تحصیل حاصل جسے محال کار جاتا ہے اقلا یہ کام پہلے سے ہو رہا آپ کے یہ کام انجام دے پیمبر اگرامی صاحب پہلے سے نماز تحجد پڑھتے ہیں اور کبھی نماز تحجد کلانی ہو اس کے باوجود کیوں خدا فرما رہے ہیں کہ فضل لے آپ نماز پڑھئے تو آیت اللہ وحید فرماتے ہیں اس لیے کہ پہلے ختمی مطبت نماز تحجد کو مستحب کیلئے سے پڑھا کرتے تھے لیکن عطا فاطمہ کے بعد اور عطا کوتر کے بعد پروردگار نے ختمی مطبت پر نماز تحجد کو واجب کر دیا ہے یہ فاطمہ زارہ کا شرف ہے کہ جو دنیا میں آ کر امام الانبیاء سید رسول ختمی مطبت کی نماز تحجد کی نیت کو تبدیل کر لیں یہ شرف ہے کہ اتنی بڑی کامیابی ہے خدا کہہ رہا ہے کہ اب تصویح پڑھ دیں کافی ہے لیکن جب نور فاطمہ زہرہ کو اس کائنات میں بھیجا تو کہا نا تصویح کافی نہیں ہے آپ نماز پڑھئے پڑھتے رہیے اور نماز پڑھنا بھی کافی نہیں آپ قربانی دیجئے کیوں راز کیا ہے اس لیے کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا قدمہ پڑھ دینا مسلمان ہو جانا کفر چھوڑ دینا یہ اتنی بڑی کامیابی یہ اتنا بڑا غلبہ حاصل ہو جانا فتح حاصل ہو جانا کامرانی حاصل ہو جانا اگرچہ یہ کامیابی ہے لیکن اس سے بڑی کامیابی ان لوگوں کا دین خدا پر باقی رہنا ہے اور اگر قیامت تک کوئی دین خدا پر باقی ہے تو صرف اور صرف فاطمہ زہرہ کی بجا سے ہے اگر فاطمہ زہرہ نہ ہوتی تو اسمت و دعوری نہ ہوت اگر نہ ہوت فاطمہ جنت و گوتری نہ ہوت اگر نہ ہوت فاطمہ ہیچ پیمبری نہ ہوت اگر نہ ہوت فاطمہ احمد و حیدری نہ ہوت اگر نہ ہوت فاطمہ کچھ بھی نہ ہوتا اگر فاطمہ زہرہ نہ ہوتی اس لیے انچے کے آفرید حق بودے برائی فاطمہ گفت یاں سبب نبی منم بفیدائی فاطمہ کیوں پیمبر فرماتے تھے کہ میری جان فاطمہ زہرہ پر قربان اس لیے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کی ساری محنتیں اگر باقی ہیں کائنات میں تو صرف اور صرف فاطمہ زہرہ کی وجہ سے اس لیے کہ نروعوت قانون ہے رسالت قانون ہے اور قانون اگر قانون کے مرحلے تک رہ جائے تو قانون براہ قانون کی کوئی ارزش نہیں ہے کوئی افادیت نہیں ہے کوئی اہمیت نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے قانون ہمیشہ نافذ کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے اس لیے فتح مکہ کے موقع پر گفت دکھائی نبی نے توڑے علی نے اس لیے کہ دکھانا نبی کا کام ہے توڑا ولی کا کام ہے نظام ولایت کیا ہے نظام ولایت اسی قانون نبوت کا نفاظ ہے قانون رسالت کا نفاظ ہے تو اگر قانون قانون کی حد تک رہ جائے تو اس کی افادیت نہیں ہے قانون ہمیشہ نفاظ کے لیے بنایا جاتا ہے اور اس قانون کے نفاظ کا نام نظام ولایت ہے اور نظام ولایت کا دفاع منحصر توجہ فرمائیے میرے عزیزوں نظام ولایت کا دفاع منحصر ہے ازاد فاطمہ زارہ میں اور اگر نظام ولایت اور غدیر اور ان چودہ کی ولایت سیدہ زہرہ کہ اس دنیا میں آئے بغیر بچ سکتی تو پروردگار کبھی اپنے سب سے بڑے راست کو اس کائنات میں آیا نہ فرماتا کبھی ظاہر نہ فرماتا فاطمہ زہرہ سر عزم پروردگار فاطمہ زہرہ حق تعالیٰ کا سب سے بڑا رات یہاں تک علی متقی حیدی نے کنزر عمال میں تحریر کیا امام اہل سنت اتنے بڑے محدث کہا کہ جب جناب سیدہ زہرہ کی سواری میدان معاشر میں آئے گی تو خدا تمام اہل معاشر سے فرمائے گا غزو ام سوار اکو اپنی آنکھیں بند کرو انکسو ام سروں کو جھکاؤ سب استفسار کریں گے کیا ہونے جا رہا ہے تو خدا فرمائے گا کہ میرے حبیب کی بیٹی فاطمہ زہرہ میدانے آج معاشر میں آ رہی ہیں تو اللہ کی غیرت کو یہ گوارہ نہیں ہے کہ کوئی نبی بھی آنکھ اٹھا کر فاطمہ زہرہ کے چہرے کی طرف دیکھے یہ خدا کی مشیت ہے اور فاطمہ زہرہ کی مشیت کیا ہے جو خدا کی مشیت ہے وہی سیدہ کی مشیت ہے ہمیں سمتھانے کے لیے دن ختمی مطلب نے جرامے سیدہ سے گوٹھا کہے فاطمہ بتائیں آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے بابا ایک خواہش ہے کیا پوری زندگی میں کوئی ناہمارم مجھے نہ دیکھے نہ میں کسی ناہمارم کو دیکھوں تو جب خدا بھی یہ چاہتے کہ کوئی انسان آنکھ اٹھا کر نبی پہلے نبی سیدہ کی طرف نہ دیکھے اور سیدہ کی مشیت میں یہ تو آخر کیا مجبور ہے کہ ایک دن جہی جناب سیدہ اپنے گھر سے چلی اور ہزاروں کے مجمع میں مسجد نبوی میں آ کر بھرے دربار میں آ کر یہ اعلان کر رہی ہے کہ من عرف انہی فقط عرف انہی جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے جو نہیں جانتا اے رہو انہی فاطمہ تو بنت نبی یہ کون پہچان لو میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرہ ہوں فاطمہ زہرہ آج کیوں ہزاروں اجنبیوں کے سامنے آ رہی ہے وہ بی بی جس بی بی کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ کوئی نامارم مجھے نہ دیکھے تو اگر ایسی کون سی مجبور ہے کہ آج فاطمہ زہرہ بھرے دربار میں ہزاروں اجنبیوں کے سامنے ہزاروں نامارموں کے سامنے کھڑے ہو کر خطبہ دے رہی ہیں کھڑے ہو کر اپنا تعارف کروا رہی ہیں کیا باغ فتر کے لیے ہیں چند درختوں کیا حیثیت ہے کہ سیدہ زہرہ اپنے وہ بی بی جو مالک جنت ہے مالک قوتر ہے مالک کائنات ہے یہ درخت اور یہ باغ فتر سیدہ زہرہ کی مجبوری نہیں ہے قیامت تک آنے والی نصروں کو مومن بنانا یہ فاطمہ زہرہ کی مجبوری ہے قیامت تک آنے والی نصروں تک پیغام ویرایت کو منتقل کرنا یہ فاطمہ زہرہ کی مجبوری ہے اس لیے سیدہ زہرہ کبھی اس طرح گھر سے باہر نہ جانے والی فاطمہ شہید باکر و صندر نے اپنی کتاب فدق میں یہ تحریر کیا کہ وہ دروازہ سیدہ کے گھر کا جو مسجد نبی میں کھلتا تھا ابھی تک کسی نے بند نہیں کیا تھا بعد میں بند کیا گیا تھا اگر سیدہ اس دروازے سے جائے تو ایک قدم کا فاصلہ ہے لیکن نہ فاطمہ زارہ آج اس دروازے سے نہیں جا رہی ہیں بلکہ مرکزی دروازے سے جا رہی ہیں گلیوں سے گزر کر اس لیے کہ فاطمہ چاہدی کیا سب کو پتا حسن اور حسین دونوں کو ساتھ لے جائیں یا دونوں کو چھوڑ جائیں نا حسن کو گھر میں چھوڑا حسین کو ساتھ لے گئی کیوں حسین کو ساتھ لے گئی اس لیے ساتھ لے گئی حضب حاکم کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ جس حسین کے آنے پر وارث حدیث مسند حدیث سے دسبردار ہو جاتے تھے نیچے ادھر آتے تھے اس حسین کی موجود کی میں اب ختمی مطبع کی مسند پر بیٹھنے والا کسی بیوٹی حدیث کا سہراہ نہ لے اس لیے حسین کو ساتھ لے گئی دو بیٹھیاں ہیں زینبogi کبرا ہیں زینب سورہ ہیں دونوں کو لے کے جائیں یا دونوں کو چھوڑ جائیں زینب سورہ کو گھر میں چھوڑا زینب Buddhi کو ساتھ لے گئی کیوں ساتھ لے گئی اس لیے جس بی بی نے اکسٹھ ہشری کی کربلا میں خاموش رہنا تھا اسے گھر میں چھوڑا اور جس بی بی نے اکسٹھ ہشری کی کربلا میں اپنے زمانے کے باطل اور داغوں کو للکار نہ تھا اسے سیدہ زارہ ساتھ لے کے گئی تاکہ زینب سیکھ نے کہ اپنے زمانے کے باطل اور داغوں کو کیسے للکار آ جائتا ہے اور کیسے اس کے سامنے گفتگو کی جاتی ہے اور خطاب کیا جاتا ہے یہاں تک کہ بیوی نے جو خطبہ دیا دو خطبے ہیں پیجو خواتین میں خطبہ ارشاد فرمایا اس میں نو آیتیں پڑھی لیکن جو خطبہ دربار خلافت میں ارشاد فرمایا اس میں 63 آیات پڑھی ہیں مسلسل آیات بیراست پڑھتی چلی جا رہی ہیں اس لیے کہ چند دن پہلے جن لوگوں نے خطبی مرتبت کو یہ کہل کر کلم دوا دینے سے انکار کیا تھا کہ ہمارے لئے یہ کتاب کافی ہے اور سیدہ زارہ نے اتنی آیات پڑھی اتنا قرآن پڑھا کہ آج پھر وہ قرآن مجید سے بھاگ رہے ہیں آیات سے بھاگ رہے ہیں قرآن کو کافی کہنے والے اب دوبارہ پلٹ کر حدیث کا سہارہ رہنے کی گوڑشن کر رہے ہیں اس لیے جب کوئی جواب نہ مرت پڑا تو حزب حاکم نے ایسی حدیث پڑھی جس کا راوی پوری دنیا میں صرف وہ خود تھا کہ نحنو ماشاء الانبیاء لا نورس ولا نورس میں نے پیم پر سے سنا کہ ہم انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے اس مرحلے پر سیدہ زارہ نے وہ دستابیس پیش کی وہ تحریر پیش کی دیکھیں یہ مراحلیں سیدہ زارہ کی نحضت کے سیدہ زارہ کی تحریر کے قدم قدم پر کس طرح سے مخدمہ لڑنی ہیں کس طرح سے حقیقتوں کو عیاء کرنی ہیں کس طرح سے چہنوں سے نگاپ کو الٹ رہی ہیں یہاں تک کہ اس مرحلے پر جناب سیدہ نے وہ دستابیس پیش کی جو ختمی مطبط اپنے ہاں سے لکھ کر گئے تھے ایسے مرحلے میں گواہ مانگے گئے اور جب گواہ مانگے گئے تو شہید پاکر و صدر فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ نصاب شہادت کو مکمل کر سکتی تھی گواہ پورے کر سکتی تھی لیکن بالقصد اور بالعرادہ گواہ پورے نہ کیے لیکن بعد میں جو اس طرح کی اس کے بعد حزب حاکم مجبور ہوا میں اس تمام تر تفصیلات کو رکھتے ہو کبھی موقع ملا آرز کروں گا تفصیل سے بیان کروں گا لیکن کیونکہ ہنگام غروب ہے نماز مغرب گواہ قریب ہے اس لیے خلاصہ کرتے ہو دیس سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں یہاں تک کہ ایسا آتشوار خطبہ دیا کہ قصر خلافت کو مرہدن کیا اور خود درجہ اعتبار سے ساکت ہو گیا اور خود حزب حاکم اپنے اپنی نگاہ میں جو گلے کہ اب سیدہ پلٹی ہیں اور گھر اب جب چلی درباق سے کتنی دیر کھڑے ہو کر خطبہ دیا یہاں تک کہ ابن خلدون جیسے متعصم مورخ نے بی بی کے جانے کی کیفیت کو بھی بیان کیا کہ بی بی جب جا رہی تھی تو آپ کی خط زمین کی اوپر آپ کی چادر زمین پر خط کھیزتی ہو جا رہی تھی اور بنو حاشر کی خواتین کے جھرمٹ میں جناب سیدہ زہرہ جا رہی ہیں درباق میں بس مزید میرے عزیزوں پلٹ کر اب جب جناب سیدہ واپس آتی ہے تو گھر نہیں آئی ہے اتنی دیر کھڑے ہو کر خطبہ دیا نامارموں کے درمیان تو پلٹ کر گھر آنا چاہیے تھا لیکن نہ ایک ایک صحابی کے دروازے پر دستر دے رہی ہیں اور اج کوئی بھی جناب سیدہ زہرہ کیلئے دروازہ نہیں کھول رہا اور پورے مدینے میں سے صرف ایک دروازہ کھولا کس نے دروازہ کھولا معاذ ابنے جبر نے دروازہ کھولا اور جب دکل باپ کیا بی بی نے اس نے دروازہ کھولا معاذ نے تو سیدہ نے پوچھنے لگا کہ جناب سیدہ آپ نے کیوں زحمت کی مجھے بلا دیا ہوتا جناب سیدہ نے فرمایا معاذ اٹھو باہر اوہ مسجد نبی میں جا کر غدیر میں جو گواہی سنی تھی آ کر سب کے سامنے وہ گواہی دو حق و پائمال کیا جا رہا ہے معاذ بن جبل کہنے لگا ہے نبی ازادی مجھ اکیلے معاذ کی گواہی آپ کے کس کام کی ہے جبکہ سارا مدینہ خاموش ہے تو ایک مرتبہ سیدہ نے فرمایا کہ تم باقیوں کو چھوڑو تم نے میرے بابا سے یہ سنی حدیث سنی یہ کلام سنا تم آ کر گواہی دو معاذ ابن جبل نے کہا کہ آپ مجھے معاف رکھئے میں معذور ہوں میں گواہی نہیں دے سکتا یہ گواہی دینا بھی فائدہ یہاں تک کہ جب سیدہ نے یہ بات سنی یہ کہہ کیوں آگے بڑھیں کہ معاذ یاد رکھنا جب تک زندہ روں گی کبھی زندگی میں تم سے دوبارہ کلام نہیں کرو گی یہ کہہ کر سیدہ ازادہ آگے بڑھ رہی تھی ایسے میں معاذ ابن جبل کا بیٹا اپنے گھر میں داخل ہو رہا تھا جیسی رکھا سیدہ آگے بڑھ لیے ہیں تو اب رکھ کر اپنے باپ سے پورتہ ہے بابا نبی زادی ہمارے گھر کیوں آئی تھی کہ نصرت طلب کرنے کے لیے آئی تھی کہ آپ نے کیا جواب دیا کہ میں نے عذر خائی کی کہ پھر نبی زادی نے کیا جواب دیا کہ نبی زادی نے یہ کہا کہ جب تک زندہ رہو گی کبھی دوبارہ زندگی میں تم سے کلام نہیں کرو گی یہ سنا معاذ بن جبل کا اپنا بیٹا الٹے پاو وہ واپس در پڑا معاذ پورت ہے کہاں جا رہے ہو کہا کبھی اس گھر میں خدم نہیں رکھوں گا کہا یہ تمہارے باپ کا گھر ہے تمہارا اپنا گھر ہے کیوں نہیں آوگے کہ اس کی کہ میں نے پیمبر سے سنا کہ جس سے فاطمہ راضی ہے اس سے خدا راضی اور جس سے فاطمہ ناراض ہے اس سے خدا ناراض ہے بس میرے عسیزوں اس کے بعد نبی زادی بڑی مشکلوں سے ایک ایک دروازے پر دستل دیتی رہی کوئی دروازہ نہیں کھولا پھر جناب سیدہ گھر پہنچی ہے یہ ایام کون سے ایام ہیں اے ایام مہر ربی الاول کے ایام میرے عزیزوں مشکل ترین ایام ہیں انہی ایام ہیں یعنی جناب ختمی مرتبت کی رہلت کے ایک ہفتہ گزرنے کے بعد کیا ہوا کہ جب جناب سیدہ گھر پہنچی تو حصب حاکم نے یہ محسوس کیا کہ اب ناگزیر ہے اگر یہ بی بی کچھ دن اور زندہ رہی اور ایسی دروازوں پر دستل دیتی رہی لوگوں کو زمیروں کو جھجوٹی رہی تو مبادہ کوئی ہمیں اس مسجد سے نیچے اتار دے اس لئے میرے عزیزوں بس مختصر کروں اب حصب حاکم نے تیہ کیا کہ جتنا جلد ممکن ہو سکے اس شمعہ ہدایت کو بجھایا جائے اس طرح ہدایت کو گھر کر دیا جائے چنانچہ شیخ عباس قومی سکت الاسلام صاحب مفاتی الجنان نے اپنی کتاب بیت الاحزان میں لکھا پچانس افران ہاتھوں میں ڈڈے اٹھائے تلواریں اٹھائے لکڑیاں اٹھائے اس طرح سے نبی ذاتی کے بیت الشرف کی طرف بڑھنا شروع ہوئے اور ان میں سے ایک شخص نے کنفوس سے یہ کہا کہ آگے بڑھو اور آگے بڑھ کر در فاطمہ زہرہ پر دستک دو اب جب دستک دی تو مولا متقیان بڑھے دروازہ کھوڑنے کے لئے لیکن اس سے پہلے کہ مولا متقیان دروازہ کھوڑیں سیدہ زہرہ مولا متقیان کے سامنے آ کر رکیں اور دست عدب جوڑ دیو کہنے لگی جب تک میرے بابا محمد مصطفیٰ زندہ رہے کبھی انہوں نے خود اپنی زندگی میں اپنے حق میں تلوار نہیں اٹھائی ہمیشہ آپ نے میرے بابا کا دفاع کیا اس لیے کہ اس وقت روئے زمین پر حجت خدا میرے بابا تھے تو آپ نے ان کا دفاع کی اور آج روئے زمین پر حجت خدا آپ ہیں اس لیے آپ خود اپنا دفاع نہیں کریں گے آج نبی زادی آپ کا دفاع کرے گی علی امیر المم کہنے لگے جس طرح آپ مناسب سمجھتی ہیں ایک مرتبہ فاطمہ زہرہ دروازے کے قریب آئیں گفتگو کا آغاز ہوا اور ایک شخص غصے سے بھرا ہوا دروازے کے قریب آیا اور کہنے لگا نبی زادی دروازہ کھولیں علی کو باہر بیجیں ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے ایک مرتبہ سیدہ زہرہ نے سوال کیا اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس گھر میں تمہارے نبی کی بیٹی رہتی ہے کہنے لگا اگر رہتی ہے تو کیا ہوا ہم آگ لگائیں گے اور کسی کی پرواہ نہیں کریں گے بس میرے عزیزوں کسی کے اشارے سے پرنفوز آگے بڑھا آگے بڑھ کر اس نے در فاطمہ زہرہ کو آگ لگائی اور جب دروازہ جلنے لگا اس شیعہ میانی کے غیور مومنین اپنے دلوں پر ہاتھ رکھے مجھے بتاؤ کیا یہ دروازہ زمین پر گرا کیا یہ دروازہ زمین پر گرا اے کاش زمین پر گرا ہوتا لیکن میں کیا کروں کہ امام زمانہ فرماتے ہیں کہ میں اس لمحے کو کبھی نہیں بولا سکتا جب میری جدہ تاہرہ صدیقہ گمرا فاطمہ زہرہ جلتے ہوئے دروازے اور دیوان کے درمیان تھی اور یہاں تک کہ پچاس میں سے گیارہ افراد اس دروازے وہ رونتے ہوئے رونتے ہوئے علی کے بیت و شرف میں داخل ہوئے یہاں تک کہ سیدہ کی آواز بلند ہوئی فیضہ میری طرف بڑھو میری پسنیاں ٹھوٹ چکی ہیں فیضہ میری مدد کے لیے آؤ میرا موسن شہید ہو چکا ہے اور فیضہ خیال لکھنا میرے آقا علی کو نہ پتا چلے یہاں تک کہ فیضہ آئیں سیدہ زہرہ کی مدد کی اٹھایا اور بس آخری جملہ ارس کروں میرے عزیزوں ان پچاس میں سے گیارہ افراد علی ابن بی طالب علیہ السلام کی بیت و شرف میں داخل ہوئے اور سب سے آگے وہ شخص تھا جس نے دروازہ گرایا تھا اس کی کوششتی کی کسی طرح سے آگے بڑھ کر مولے متقیان کے گلو اتھر میں رسی ڈالے لیکن جیسے یہ قریب بڑا مولے متقیان کے شیخ عباس قومی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدہ زہرہ ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ اٹھیں اٹھ کر امیر المومنین علی اور آنے والے دوسرے شخص کے درمیان کھڑی ہو گئیں اور کہنے لگیں اے فلاں تم میری زندگی میں کبھی علی تک نہیں پہنچ پائے گا تم میری زندگی میں کبھی علی تک نہیں پہنچ پائے گا ایک مرتبہ وہ شخص کہنے لگا نبی زادی درمیان سے ہٹ جا ورنہ ایسا ظلم کروں گا کہ تُو ہٹنے پر مجبور ہو جائے گی فاطمہ سہرہ نے فرمایا میں قیامت تک نہیں ہٹوں گی یا یہاں تک کہ اس نے کہا کہ ہٹ جائیے مبادہ میں ظلم کروں بی بی نے کہا میں کبھی نہیں ہٹوں گے ایک مرتبہ مجھے معاف کیجے گا لیکن صاحبِ بیقل احزان شیخ عباس قرمی تحریر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس شخص نے اپنا بازو فیدہ میں بلند کیا اور بازو فیدہ میں بلند کرنے کے بعد پوری طاقت سے ایک ایسا تماشا ایک جنگا ایسا تماشا سیدہ زہرہ کے رچ سارے اتھر پر مارا نبی زادی زمین پر گری کانوں سے خون جاری ہوا اور آگے بڑھ کر علی کے گلو اتھر میں رشی ڈالی آج حضبِ حاکم کو پتائیں کہ علی تلوار نہیں اٹھائیں گے اس لیے کہ ختمی مطبق کی وزیعت اور علی امام ہے اور آپ کا فریضہ تحفظ دین ہے اس لیے آج کے دن کچھ بھی ہو جائے علی تلوار نہیں اٹھائیں گے اس لیے جورت اتنی بڑھ چکی ہے مجھے معاف کی جائے گا لیکن یہ تاریخی حقائق ہیں ایک مرتبہ مولا متقیان کے گلو اتھر میں رسی ڈالی اور آپ کو گھر سے لے کر دربار تک پہنچے مسجد نبوی تک پہنچے میں آپ سے پوچھ دوں علی کو گھر سے دربار کیسے لے کے گئے کیا علی کو گھر سے دربار اس طرح لے کے گئے جس طرح سے اکسٹھ ہجری میں علی کی شیردر بیٹی زینب بنت علی کو کرملہ سے کوفہ کوفہ سے شام لے کر گئے نہ ایسے نہیں لے کر گئے اتنی بے عدبی سے لے کر گئے کہ علی کے فاطمہ زہرہ اپنے پہلو قدد بھول گئی فرمایا میں اتنی بے عدبی سے ونی خدا کو نہیں لے جانے دوں گی آگے بڑھ کر مولا متقیان کے دامن میں ہاتھ ڈال دیا کہ میں علی کو اس حال میں نہیں جانے دوں گی مساقری جو ملاز کروں میرے عزیزوں سارے واقعے میں وہ پہلا شخص مدینے میں موجود نہیں تھا باہر تھا اور تب اسے اطلاع ملی واپس آیا اس نے دوسرے سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے تونے نبی زادی کے دروازے کو آگ لگائی کہا آگ لگائی کہ میں نے سنا ہے نبی زادی نے بڑی مقابمند دکھائی کہا بڑی مقابمند دکھائی کہ میں نے سنا ہے جب تم علی کو لے کر آ رہے تھے تو نبی زادی علی کا درمان نہیں چھوڑ رہی تھی کہ نہیں چھوڑ رہی تھی اور نبی زادی نے اپنا ہاتھ علی کی قبعہ میں ڈالا ہم نے سوچا خاتون ہے زخمی ہے ٹوٹی ہوئی پچھلیاں ہیں اگر علی کو زوٹ سے کھینچیں گے نبی زادی کا ہاتھ چھوٹ جائے گا لیکن جب ہم نے علی کو کھیجا نبی زادی علی کے ساتھ کھشتی چلی آ رہی کہ پھر بتاؤ کیسے چھوڑوایا کہ بس چھوڑوا لیا کہ نہ مجھے بتا کیسے چھوڑوایا کہ ہم نے سمجھ لیا نبی زادی نے اتنی مضبوطی سے علی کے دامن کو پکڑا ہے قیامت تک نہیں چھوڑے گی کہا میں نے ایک مرتبہ داہنے دیکھا ایک مرتبہ باہنے دیکھا میرے قریبے کنفز کھڑا تھا میری نگاہ اس کی کمر بند میں پڑی اس کی کمر بند میں ایک تازیانہ تھا میں نے آگے بڑھ کر وہ تازیانہ نکالا اور فیدام لہرانے کے بعد اس زور سے نبی زادی کے ہاتھوں پر مارا موسیقی میرے اللہ اے آزاد آگی لفون فرماؤں پڑی گوو سر آدھ ورشورت فرماؤں نکرے مومنین دے دی میں دوائے موسیقین دوائے مومن قلقوں منا مالک اللہ پاک بی بی سیدہ حدیثت ودوہ دواسائی انہا تمام دے دوائی مستجاب فرما موسیقی 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 موسیقی